بدلیں زندگی زیتون ٹی وی بخاری خریف میں روایت ہے حضور نے فرمایا قاند منو اسرائیل تسوسوہم الانبیاء بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انتظامی امور ان کے فیصلے اجتماعی یہ انبیاء کرتے تھے جیسے ہی ایک نبی فوت ہوا ایک اور نبی اس کی جگہ خلیفہ بن گیا اس کا خلیفہ ہوں گئے ناؤد کا انتقال ہوا علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت سلیمان خلیفہ ہوں گئے یہ نظام اگرچہ وہاں لفظ بادشاہ بھی استعمال ہم کر لیتے ہیں وہ بادشاہ نہیں تھے بادشاہ کا در حقیقت یوں سمجھئے کہ شکل بادشاہ کی تھی لیکن تھے خلیفہ اللہ کا جو حکم آئے گا اس کو تو نافذ کریں گے اور اس کے لئے وہی آ رہی ہے جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے اپنا اجتحاد کریں گے ہاں اس اجتحاد میں غلطی کا امکان نبی سے بھی ہو سکتا تھا لیکن بروقت وہی ہی آ کر متنبے کر دیتی تھے حضرت دعوت سے کوئی ایسا ہی معاملہ ہونے لگا تھا ہوا نہیں تھا بھی تو آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کہ اللہ نے کیا شکل اختیار فرمائی کہ جبکہ وہ رات کو اپنے محراب میں عبادت کر رہے تھے کچھ لوگ جو ہیں دیوار پھاند کر اندر آ گئے وہ ڈڑے گئے تو انہوں نے اپنا ایک مقدمہ پیش کیا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس مقدمے کی جو کیسیت سامنے آئی تو فوراں حضرت دعوت علیہ السلام کو تنبو ہو گیا کہ یہ تو میرے لئے اللہ نے اصل میں آزمائش کی شکل پیدا کی ہے کہ مجھے متنبع کیا ہے کہ میں غلط کام کرنے جا رہا ہوں لہذا اصلاح ہو گئی تو اس اعتبار سے حضرت دعوت خلیفہ تھے بادشاہ نہیں تھے اب اس کا تقابل کیجئے دعوت اور سلیمان کو ایک طرف رکھ لیجئے فرعون اور نبرود کو دوسری طرف رکھ لیجئے کہنے کو یہ بھی بادشاہ یہ بھی بادشاہ لیکن یہ بادشاہ اللہ کا مطیق اللہ کے حکام کا نافذ کرنے والا ہاں جہاں اللہ کا حکم نہ ہو اپنی بیس ججمنٹ کو استعمال کر اس کے مطابق خیصلہ کرنے والا یہ بادشاہ فرعون اور نبرود خود بادشاہ اور حاکمیت کے مندعی اور حاکمیت اللہ کی تو گویا خدای کے مندعی اَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى ڈٹ کر اس نے کہہ دیا عَلَيْسَ عَلِيْ مُلْكُمْ مِصْر کیا مِصْر کی حکومت میری نہیں ہے اور یہ سارا آپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے جس کا چاہوں بھوگا کھول دوں جس کا چاہوں بد کر دوں یہ بادشاہت کے حاکمیت کے سوورنٹی کے مدعی تھے لہٰذا کاثر تھے مشرق تھے خدای کے دعوے دار تھے یہی معاملہ نبرود کا تھا اس کا جو محاجہ ہوا ہے مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم کے ساتھ سورہ بقرہ بھی موجود ہے حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے اس نے بھی کہا ٹھیک ہے میں بھی کر کے نکھا دیتا ہوں جیل میں سے دو قیدی بلائے ایک کی فورا گردن اڑا دی دوسرے کوئی بخش دیا جاؤ میں نے کر دیا دیکھو جسے چاہا زندہ رکھا جسے چاہا میں نے مار دیا اب حضرت ابراہیم نے فرمایا اِنَّ رَبِّي یَاتِ الْشَمْزَ مِنَ الْمَشْرِق میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے فاتح بیہا من المغرب اگر تو سکھ چاہے خدا ہے تو مغرب سے نکال کے نکھا فَبُهِتَ الْلَّذِي قَفَر تو اب وہ جو ہے ممہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بہرحال یہ ہے بادشاہتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تقابل کہنے کو دعوت بھی بادشاہت ہے یہ قرآن مجید میں بھی لفظ آیا وَجَعَلَ فِيكُمْ مُلُوكَا تو مہارے اندر بادشاہ بھی ہم نے پیدا کیے اٹھائے لیکن یہ بادشاہ اور وہ بادشاہ زمین و عرصبال کا فرق ہے یہ بادشاہ فرعون اور نمرود یہ حاکمیت کے مدعی ہیں اختیارات مطلق اور یہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے حکم کو جو وہی سے آرہا نافذ کر رہے ہیں اور جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے تو مجموعی جو بھی تعلیمات ان تک آئی ہیں ان کے مزاج سے مناسبت رکھنے والی بات حسلہ کرتے ہیں اجتحاد کرتے ہیں تو یہ تھی پہلی خلافت اور اس اعتبار سے اب غور کیجئے درہا عجیب سی بات آپ کو لگے گی اس سلسلے کی آخری کڑی کون تھے چودہ سو برس تک تو بن اسرائیل میں رہی ہے حدیث سنا چکا ہوں قانت بنو اسرائیل تسوس و مولنبیہ کلما حرق نبی خلف و نبی آخری کڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید بعض لوگ یہ سمجھا کہ یہ تو حضور کے لیے میں نے کچھ توہین کا لفظ استعمال کر دیا خلیفہ کہہ دیا نہیں ہم کہتے نہیں خلیفہ لئے اختیتو خلیفہ جو اسلامی حکومت تائم ہو گئی مدینہ میں کون خلیفہ تھا کون حاکم تھا اللہ کا حکم جو آرہا نافذ کر رہے ہیں جہاں حکم نہیں ہے کبھی تو خود اجتحاد کرتے کبھی انتظار کرتے کہ اللہ کا حکم آجائے خود اپنی خواہش کے زمن میں بھی انتظار کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ تہویل قبلہ کا حکم آجائے لیکن از خود اپنے فیصلے سے نہیں کر سکتے اس لیے کہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اب یہ تمہارا رخ جو ہے بیت المقدس کے طرف رہے گا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَلِعُ الرَّسُولَ بِمَّنْ يَنْقَلِبِ وَعْلَاقِبِ ہم نے اسے آزمائش بنایا تھا اہلِ مکہ کے لئے لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی برزی سے اپنی تردیل کر سکتے اللہ کا حکم آئے گا قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَوَجِّكَ فِي السَّمَائِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْبَا فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرٌ مَسْجِدِ الْحَرَامِ اب روح کر دو اپنا مَسْجِدِ حَرَامِ کی طرح تو اس سلسلے کی قڑی نبوت نبی شخصی خلافت یہ اجتماعی خلافت نہیں تھی شخصی خلافت نبی اپنی ذات میں خلیفہ ہے نبی کی ہارٹ لائن اسٹیبلشت ہے وہی کی اللہ کے ساتھ جو حکم آ رہا ہے نافذ کر رہے ہیں اور کہیں پر انتظار کرتے ہیں کہیں پر یہ ہے کہ اپنا اجتحاد بھی استعمال کر لیتے ہیں اس کی تصویب بھی ہو جاتی ہے کہیں کوئی تھوڑی بہت اگر خطا ہو تو اس کے اوپر تنبی بھی ہو جاتی ہے اپنی بیویوں کے دل جوئی میں ذرا سی لائن کروس ہو گئی کہ خاص قسم کے شہد کے کھانے کی آپ نے قسم کھا لی کہ میں نہیں کھوں گا اس کے اوپر جو ہے گریفت ہو گئی جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرائی ہے تو ان کیوں اس پر قسم کھا رہے ہیں بہرحال یہ پہلی خلافت تھی کہ جو دنیا میں رہی جب تک کہ نبوت جاری تھی کہ نبی ہی شخصی طور پر خلیفہ ہوتا تھا جیسے شخصی طور پر فرعون بادشاہ تھا جیسے شخصی طور پر نمرود بادشاہ تھا جیسے شخصی طور پر تبابعیو تھے طبع قوم طبع کے اندر جو ہوتے تھے وہ بادشاہ تھے تو شخصی بادشاہ ورسس شخصی خلافت یہ کب تک چلا جب تک کہ نبوت جاری رہی اب نبوت کے خاتمے کے بعد کیا ہوا نبوت کے خاتمے کے بعد ایک استلاحہ آپ ذہن میں رکھئے خلافت علا من حاج النبوہ اگرچہ زیادہ ایک معروف ہمارے ہاں استلاحہ جو ہے خلافت راشتہ ہے وہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس میں فرق کیا ہے لیکن ایک خلافت علا من حاج النبوہ میں نے حدیث جو آج آپ کو سنائی ہے مصطد احمد ابن حنبل کی حضرت نومان ابن مشیر صحابی جو ہیں اس کے راوی ہیں اس میں دو مرتبہ خلافت علا من حاج النبوہ کا نفس آئے یعنی نبوت کے نقش قدم پر خلافت نبوت تو ختم ہو گئی لیکن نبوت کے نقش قدم پر خلافت وہ کیا ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی جگہ کتاب و سنت ان حدود سے تجاوز نہیں ہوگا مواہات کے دائرے میں فیصلہ کیجئے ملجل کر مشورے سے امرو ہم سورہ بینہ ہم اصل میں خلافت راشتہ جو ہے وہ حدیث میں لفظ نہیں آیا نہ قرآن میں آیا ہاں خلفاء راشدین کا نفس حدیث میں آیا ہے ایک بڑی اہم حدیث ہے جو مصنف احمد میں بھی ہے جامع ترمزی میں بھی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی ہے سنن ابی دعود میں بھی ہے حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے لمبی حدیث ہے میں اس کے چھوٹا ٹکڑا آپ کو سنا رہا ہوں دیکھو مسلمانوں جو بھی تم میں سے بیرے بعد کچھ عرصے دنیا میں زندہ رہے گا تو وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا امت کے اندر نئی سے نئی آرہ آئیں گی بدعات آئیں گی نئی باتیں اجاد کی جائیں گی اختلافات بھی ہوں گے فَسَيَّرَا اختلافاً کثیراً فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَائِ الرَّاشِدِّينَ الْمَهْدِيِّينَ تو تم پر لازم رہے گا کہ تو مضبوطی سے پکڑ لو میری سنت کو اور میرے خُلَفَائِ رَاشِدِّينَ کی سنت کو یہاں آیا اللہ راشدین المہدیین جو ہدایت یافتہ ہوں گے موسیقی